دوستو جہریلے ساپ چیل کے پسندیدہ شکار ہوتے ہیں لیکن جمین پر ساپوں سے چیل کیوں مارے جاتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سبھی دیشوں کی آرمی اپنے ریٹار ہوئے کتوں کو گولی سے کیوں اڑا دیتی ہے اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بالوں میں جوئے کہاں سے اور کیسے پڑ جاتی ہیں تو آئیے آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ون دوستو چیل ایک بہت کھنکھار اور کامیاب شکاری ہوتا ہے ان کے سب سے پسندیدہ شکار چہریلے ساپ ہی ہوتے ہیں چیل جمین پر تو کیا پانی کے اندر تہر رہے ساپوں کو بھی پکڑ لیتا ہے چیل کے طاقتور پنجے ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے چیل اپنے ساقتور پنجوں سے ساپ کو جمین سے پکڑ کر اوپر اڑ جاتا ہے اور اوپر لے جا کر ساپ کو نیچے پھیک دیتا ہے جس کی وجہ سے ساپ کی موت ہو جاتی ہے لیکن اگر ید کا میدان بدل جائے یعنی اگر چیل آسمان میں نہ اڑ پائے تو یہی چیل کی سب سے بڑی کمجوری بن جاتی ہے اور ساپ چیل کی اس کمجوری کو اچھی طرح جانتا ہے اور موقع ملتے ہی ساپ چیل کو لپیٹ کر اس کا دم کھوڑ دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چیل ساپوں کا شکار کرنے سے نہیں گھبراتے اور اسی طرح چیل اور ساپ کی لڑائی جاری رہتی ہے نمبر دو دوستو سبی دیشوں کی آرمی اپنی کتوں کے ریٹائر ہونے کے بعد انہیں گولی سے اڑا دیتی ہے کیونکہ یہ کتے بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کتوں کے پاس سیکرٹ جانکاری ہوتی ہے کتوں کو بہت ساری سیکرٹ جگہوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے اگر یہ کتے کسی غلط انسان کے ہاتھ میں لگ جائیں تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور سیکرٹ انفرمیشن لیک ہو سکتی ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کوئی ان جگہوں پر حملہ بھی کر سکتا ہے اسی در کی وجہ سے سبی دیشوں کی آرمی اپنے ریٹائر ہوئے کتوں کو گولی سے اڑا دیتی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انڈین آرمی ایسا نہیں کرتی انڈین آرمی کے سینک اپنے کتوں کے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے گھر لے آتے ہیں اور ان کی اچھی طرح پرورش کرتے ہیں کیونکہ انڈین آرمی اپنے وفادار کتوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو انڈین آرمی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نمبر تھری دوستو بھارت میں اکثر سبھی لوگ جوہوں سے پریشان رہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بھارت میں جوہے کون لے کر آیا تھا جان کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے دراصل جوہے ایک طرح کے پیراسائٹی کو ہوتے ہیں جو کی اپنے کھانے کے لیے دوسروں پر نیر بھر کرتے ہیں یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں بلیک اور وائٹ بلیک والے کو جون کہا جاتا ہے جبکہ وائٹ والے کو چلوہ یا پھر لیخ کہا جاتا ہے لیکن دونوں کا کام ایک ہی ہوتا ہے شریر کا خون پینا یہ زیادہ تر گندگی میں پلتے ہیں لیکن یہ ساف ستر انسان کی بوڈی پر بھی پہنچ جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ویکتی کے دوسرے ویکتی کے سپرنک میں آنے سے پھیلتے ہیں جیسے کہ ایک ہی کنگی یا ٹاول کا استعمال کرنا یا پھر کسی کی ٹوپی پہننا دوستہ بھارت میں جویں کون لے کر آئے تھا اس کا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ بھارت میں جویں امریکہ سے آئی ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ اور افریقہ کے لوگوں میں یہ بہت کم ہی پائی جاتے ہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت میں جویں باہر سے آئی ہیں یا پھر بھارت میں ہی پیدا ہوئی ہیں ہمیں کمیٹیں بتائیے گا